بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسول کریم اب کنٹروورسی چھیٹ شکی ہے نپور شرمہ کی بحث کے بعد سے اب کچھ ہمارے اسلامی سکولر اس بات کو جو عالم تو نہیں ہے تھوڑا بہت انگریجی پڑھ کے اور عربی کے ساتھ ملا کر کے وہ قرآن حدیث کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ ریسرچرز دے سو کالڈ اپنے آپ کو ریسرچرز کہتے ہیں مفقر کہتے ہیں جیسے جعوید غامدی صاحب ہوئے ہیں ہمارے یہاں کے سید تارک صاحبت ہیں تو ان لوگوں کی کہنا اور ان کی جو ایک منطق آیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس شادی کا عمر یہ بڑھا کر کے دس سال بڑھا کر کے بتانا چاہتے ہیں اے بھائی دس سال بھی اگر بڑھا لیں گے تو بھی تو کمی عمر ہوا لیکن یہ بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں یہ کہ ہم لوگ منکر حدیث کہلا رہے ہیں ہمارے علماء کے نزدیک بخاری شریف جو ہے بلکل صحیح ہے اس میں ایک بھی حدیث جعیف نہیں ہے اس طریقے سے آپ کرٹیسائز اگر کریں گے بخاری کا تو آپ منکر حدیث کہلائیں گے اب یہ ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ نہیں دس سال ان کا زیادہ عمر تھا وہ انیس سال میں نو سال میں رخصتی نہیں ہوا تھا بلکہ انیس سال میں رخصتی ہوا تھا یہ بلکل بخواس ہے اور اس قسم کی بات پہ اگر میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں تو میں بھی منکر حدیث کہلاؤں گا یہ سمجھنی کی ضرورت ہے اس لئے علیماء کی کانٹیکٹ میں رہے یہ سوکال جو سکولر بنے ہوئے ہیں فلا ڈاکٹر صاحب فلا انجینئر صاحب اور فلا ایڈوکیٹ صاحب ایسے لوگوں سے اب بچے فلا سکولر بھائی جو مدرسل سے فارغ ہے جنہوں نے جندگی دے رکھی ہے اور صرف عربی اور پورے قرآن اور حدیث میں اپنی زندگی دے رکھئے ان کی باتوں کو آپ سنا کرے اور ان کی باتوں پہ چلے اور یہ جمہور کے نزدیک یہی کریکٹ ہے یہی صحیح ہے کہ چھے سال میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی عمر میں حضرت عائشہ کے ساتھ عمر جب تھا تب اللہ کے نبی کی شادی ہوئی اور رقصتی نو سال ہوئی یہی فائنل بات ہے اب اس کو لے کر زیادہ اپنا دماغ لگانے کی کوشش کرے گا تو آدمی گنے گار ہوگا منکر حدیث کہلائے گا اور کفر تک بھی کر سکتا ہے اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے ایسے دماغ لگانے سے بیکار وخواز دماغ لگانا